اسلام علیکم گائز آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں سپیشل ریسپی یہ ہمارے پاس جناب گاجر ہے اس کے علاوہ ہمارا چھملا میرچ ہے تھوڑی زی کٹی ہوئی اور بند گو بھی ہے اس میں ہم ڈالا چکن پورٹر ایک چمچ ایک چمچ ڈالیں گے اس کے اندر ہم نمک ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں کالی میرچ اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں سفید میرچ سفید میرچ ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کو پہلے فرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ دیکھا ہمارا چکن فرائی ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اونینڈ ڈال کے اس کو فرائی کیا تھا اب جناب اس کے اندر ہم نے جو ہماری کٹی ہوئی سبزی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے جناب ریڈ چلی کی ریسپی اگر آپ کہیں گے تو میں علیدہ سے اپلوڈ کر دوں گا آپ کے لیے اور اس کے علاوہ ہم اس کو جناب اس کو اچھی طرح پکا لیں گے تقریباً دو ایک منٹ اس کو ہم پکائیں گے دو منٹ پکانے کے بعد جب یہ ہماری سبزی نرم ہو جائے گی جو ہم نے اس میں ڈالی ہے تو اس کے بعد ہم جونسر ہیں اس کے ہم نے نوڈل علیدہ سے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں بوائل کی ہوئے ہیں نوڈلز جو کہ علیدہ سے آپ نوڈلز کو علیدہ دیں اس کی کوئی ریسپی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے کیونکہ چھوٹ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ کم ٹائم میں آپ کو سمجھ آ جائے کوشش میری یہی ہے ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے پہلے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ نرم ہو جائے سبزی ہماری جونسی بالکل اس میں جونسر سختی پن ہوتا ہے وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی ہمیں خوشبو آنے لگ گئی ہے اس کی بڑی پیاری مجھے تو بھئی بھوگ لگ گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا یہ ہم میں نے بہت شاٹ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں مکمل بنائیں تو بہت زیادہ ٹائم آپ کے ضائع ہوتا ہے اس ویڈیو بنائیے یہ ہمارا جناب ریڈی ہے تقریبا ہم اس میں اب نوڈلز اینڈ کریں گے یہ دیکھیں میرے میں نوڈلز پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں چکن نوڈلز کی ریسپی ہے یہ اور یہ دیکھیں ہمارے پر بلکل ریڈی ہے اس کو بوائل کی ہے بوائل کرنے کا کوئی مسئل نہیں پانی گرم کر کے ہم رکھ لے جب فل بوائل ہو جائے تو اس میں ہم نوڈلز ڈال کے اس کو اتنی دیر پکائیں گے یہ نرم ہو جائے تقریبا پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں اب یہ جنسا ہمارے پر چکن اور جو ہمارے ویڈیٹیبل تھا ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کو ہم تقریبا دو منٹ پکائیں گے دو منٹ پکانے کے بعد دو منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ہم چوپ کار لیں گے ہرہ پیاس اور اس کے علاوہ چوپ گاجر وہ کیونکہ فل کک نہیں کرتے اس لیے ہم نے اس کو بعد میں اینڈ میں ڈالیں گے تاکہ وہ کک نہ ہو اس کا ٹیسٹ ہمیں آتا رہے اور یہ ہمارے پر ہم نے اس میں ڈالا ہے دو چمہ تقریبا سویہ سوز تاکہ اس میں ہلکی سی کھٹاس اور مٹاس بنی رہے جس طرح رشتوں میں کھٹاس اور مٹاس بنی رہتی ہے تو یہ ہمارا تقریبا تیار ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیچی ٹیبل جو ہمارے نے چوپ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں گاجر ہے اس کے علاوہ ہمارا ہرہ پیاز ہے کٹا ہوا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب ہم اس کو تقریبا ایک آدھا منٹ اور پکا رہیں گے یہ ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیا یہ ہمارا تیار ہے چکن نوڈلز گھر میں بنائیں بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں بچے ہمیشہ فرمیش کرتے ہیں کہ ہمیں نوڈلز کھانے ہیں تو باہر مت جائیں آپ اپنے گھر میں بلکل ہوتل والا ٹیسٹ ہے یہ ہوتل کی ریسپی ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے سپیشل بنائی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست مزہ آگیا بھئی ٹیسٹ بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا یہ ہمارا ریڈی ہے دعاوں میں یاد کی دے گا آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے جو آپ ہمیں کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آتے رہیں اور لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی تیار ہے کریں گے ح стро Кол سبسکرائب میکنی shot قم بھر جڑر جھا ہے کریں گے مری Fifty کریں گے کریں گے کریں گے